السلام علیکم ویورز ویلکم تو گلمریس پیوٹی سیلون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھیں آمین تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی طرح ہارانی والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے سکین کیا روٹین شیئر کرنے والے ہوں بلکل آنسٹ سکین کیا روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنے سکین پر کیا یوز کرتی ہوں میری سکین جو ہے بہت زیادہ اویلی ہے اور بہت زیادہ ایکنیس کا مسئلہ رہتا تھا تو جب سے میں نے یہ اپنے سکین کیا روٹین شروع کی ہے تو میری سکین پر جتے بھی پیمپلز تھے مارکس تھے بلکل ختم ہو چکے ہیں سکین بلکل کلیر ہو چکی ہے اور بہت زیادہ گلو کرتی ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل آنسٹ سکین کیا روٹین شیئر کرنے والی ہوں تو ان سارے پروڈک کے ریوز پہلے میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں لیکن پھر بھی آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ میں اپنی سکین پر استعمال کرتی ہوں سارے وہ پروڈک ہیں جو کہ میں اپنی سکین پر کیسے استعمال کرتی ہوں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے بغیر سکین کے لاس تک واش کرنا ہے اگر آپ کی سکین بھی اویلی ہے ایکنیس بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور ایکنیس ایسے ایکنیس کے آپ کو پس والے ایکنیس نکلتے ہیں اور اس کے بعد وہ بلکل آپ کا چہرے کو خراب کر دیتے ہیں میرے سکین پر بھی کچھ ایسا ہی تھا میرے سکین پر جب ایکنیس آتی تھی تو پھر وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی اور اس کے ساتھ پس والے ایکنیس ہوتی تھی تو یہاں پہ میرے پاس ہے جو کہ ٹیبلٹس میں نے استعمال کی ہیں پورا ون تک استعمال ان کو کیا ہے ان کا نام ہے ایکوٹین یہ جو ہے آپ کو کسی بھی کاسمیٹک کسی بھی میڈکل سٹور سے ملیں گی کیونکہ یہ جو ہے میڈکیٹرڈ تیبلٹس ہیں جو کہ ہے 20 گ کی ہیں اور اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی 20 سے زیادہ آپ نے نہیں لینی 20 سے زیادہ 500 کی آتی ہیں تو آپ نے وہ نہیں لینی صرف آپ نے 20 کی لینی ہے اس ٹیبلٹ کا استعمال میں نے ون مند سے ٹو مند تک کیا تھا استعمال کچھ اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رات چھوڑ کر پھر آپ نے یہ ٹیبلٹ استعمال کرنی ہوتی ہے باقی اس کے ساتھ میرے پاس جو یہاں پہ لوشن ہے کلم بیٹ کا یہ میں دن کے ٹائم استعمال کرتی ہوں اپنے چہرے پہ کیونکہ اس کے ساتھ اپنی ایکنیز کنٹرول رہتی ہیں آپ کی جو فیس پہ مارکس آ جاتے ہیں وہ بھی کلیر ہو جاتے ہیں آپ کی فیس پہ ریڈنس نہیں ہوتی جب آپ کا فیس سنسٹیف ہوتا ہے تو اس پہ ساری پرابلمز آتی ہیں یا آپ کی سکین آئلی ہوتی ہے تو آپ کی سکین ریڈ بھی ہوتی ہے آپ کی سکین دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے کوکنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی سکین بہتی زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے یا آپ گرمیوں میں سکین بہتی زیادہ جن کی ریڈ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ لوشن بہتی زیادہ بیسٹ ہے تو گلم بیٹ کا لوشن میں دن کے ٹائم لگاتی ہوں ساتھ ہی رات کے ٹائم میں لگاتی ہوں فیر ایس پنک کلو کریم جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے میں ریویو دے چکی ہوں کافی ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ کریم بہت زیادہ بیسٹ ہے کلر ایک تو آپ کا کلر مینٹین رہتا ہے دوسرا آپ کی فیس پہ ایکنیز پیمپلز کے مارکس کلیر ہو جاتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کلر بھی فیر ہو آپ کی سکین بھی گلو کرے اور آپ کی چاہرہ بلکل صاف بھی رہے تو یہ کریم بہت زیادہ بیسٹ ہے میڈیکیڈڈ ہے ایس پینک کے ساتھ آپ کا چاہرہ ایک دم کلیر رہتا ہے آپ کی آئی سرکلز آپ کی سکین پہ جتے بھی سن ٹین ہو جاتا ہے آپ کی سکین پہ ڈارک مارکس ہو جاتے ہیں بلکل کلیر رکھتا ہے آپ کے چاہرے کو اس کے ساتھ جو سیکنڈ لاسٹ کریم ہے وہ ہے اور اٹریکسن جیل جس کے بارے میں پہلے آپ کو میں ریویو دے چکی ہوں کس لیے میں استعمال کرتی ہوں اس لیے کہ میری سکین پہ جو پمپلز کے مارکس رہ گئی ہیں تھوڑے بہت اس کو کلیر کرنے کے لیے تو آپ نے صرف مٹر دانے جتنے اپنے فیس پر اپلائی کرنا اس سے زیادہ ماؤنٹ آپ کبھی بھی نہ لیا کریں نہ لگایا کریں تو اسی طرح میں اس کو تھوڑی سے ماؤنٹ لے کے صرف ویک میں دو سے تین دن لگاتی ہوں زیادہ نہیں لگاتی باقی جتنی بھی میرے رات ہوتی ہے رات کے ٹائم میں فیر ایس بینک استعمال کرتی ہوں اور سنڈے کی نائٹ اور اسی طرح ایک سے تین دن چھوڑ کر پھر میں اور اٹریکسن جل کا استعمال کرتی ہوں مطلب دو دن چھوڑ کے اس طرح لگاتی ہوں تو یہ تھی میری ساری سکین کے روٹین جو کہ میں نے آپ لوگ کے سا شیئر کی ہے تو یہ چاروں چیزیں میں اپنے فیس پر جب سے لگا رہی ہوں تو میرے فیس بلکل کلیئر ہو چکا ہے ان کیپسولز کی وجہ سے میری جو آئلی سکین تھی وہ بھی بلکل کلیئر ہو چکی ہے اب جو میرے سکین بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے نارمل ہو گئی ہے بلکل بھی آئل نہیں آتا جن کے آئل بہت زیادہ آتا ہے بہت زیادہ آپ کی سکین آئل ریڈیوز کرتی ہے تو ان کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ کیپسولز آپ لے لینے انہیں صرف ٹونٹی ایم جی کی ہیں زیادہ نہیں لینی کیونکہ آپ کے اندر سے کوئی سائی ڈیفیکٹ بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے ان کا زیادہ استعمال نہیں کرنا زیادہ عرصے تک استعمال نہیں کرنا صرف آپ نے اتنا استعمال کرنا ہے جب تک آپ کو اس کی ضرورت پڑے باقی ان کریمز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ون مند تک ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے اس کے بہت ہی اچھے سی ریزلٹس ملیں گے ان کے لئے بہت بیسٹ ہے آپ ان کو ٹرائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فرق نظار آئے گا آپ کی سکین بھی بہت ہی اچھے سی کلیئر ہو جائے گی جس طرح میری ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور اسی طرح مزید اچھے اچھی ویڈیوز ریمڈیز بیوٹی ٹپس آپ لوگ کی لئے لاتے رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ویڈیو مل دے تب تک کیلئے اللہ آفیس